अब देख रहे है प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी बुलिटिन के शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जोहां सुभासपा अध्याक्षों प्रकाश राजपर ने सपा पर एक बार फिर जबान इवार किया है उन्होंने सपा के सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर सपा का घेराफ किया इस दोरा नों प्रकाश राजपर ने कहा कि जब ये सत्ता में थे तो सामाजिक न्याय नहीं किया अब इनके सरकार थी तो जातिय जनगर्ना की याद नहीं आई آگے راجپر نکھا کہ ان کا ساماجک نیائے کا نعرہ لوگوں کو گمرا کر ووٹ لینے کے لیے ہے آتی پچھڑے دلی تل سنکیق سامانی بر کو لوٹنے کے لیے یہ نعرہ دیا گیا ہے وہیں نیتاؤں کو دو موہا ساپ بتایا جانے پر اوپی راجپر نکھا کہ ہم نے بلکل صحیح کہا ہے آپ نام لیجیے ہم بتا دیں گے کون نیتا دو موہا ہے انڈیا آئی انڈیا یہ گڑ بندن راجپر نے کہا کہ ہم انڈیا گڑ بندن میں ہیں اور انڈیا کے ساتھ مل کر چناب لڑیں گے انڈیا گڑ بندن کی کچھ نیتا ہمارے سمپرک میں ہیں ہم سبی کے سمپرک میں رہتے ہیں انڈیا گڑ بندن کی کچھ نیتا ہمارے ساتھ آنے کو آتر ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تو دور سے انڈیا گڑ بندن کی مدد کریں گے اوپرکاش راجپر نے یہ بیان دیا ہے آپ کو بتا دے کیوں پرکاش راج پر مردہ شیطر میں پارٹی کی سمیقشہ بیٹھا کرنے پہنچے تھے کبھی ان کی سوچ پیدا ہوئی آج یہ جو ساماجیک نیائی کی یاترہ نکال رہے ہیں جس مدے کو لے کے جب ان کی سرکار تھی تو کیا جانتی بازنگڑنا یاد آئی اب خبر سنبھل سے ہے جہاں بسپا سپریمو مایواتی کے بیان پر سپا سانسد نے پرتکلیا دی ہے انہوں نے کہا کہ مایواتی کا کوئی اعتوار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دیش کو اوپوزیشن ہی جیتے گا ان کا کہہرہ ایک دم غلط ہے آپ کو بتا دے کی مدی پردیش ویدھان سبا چناؤں میں بسپا سپریمو مایواتی نے کہا ہے کہ کانگرس کو ہرانا ہے اور بی جے پی کو جتانا ہے اس بیان پر سپا سانسا ڈاکٹر شفاکر رحمان پر کا گسہ فوٹا ہے ابھی میں دیکھئے ان کا کوئی ابھی کوئی اعتوار نہیں کہ ابھی ان کا منشا کیا ہے اور کیا فیصلہ لیں گے تو ابھی ان کا فیصلہ لیں گے مردہ پردیش میں آج بورٹنگ ہوئی ہے نا اس کو لے کر بیان دیا تھا کال انہوں نے ہاں تو بیان دیا تو مردہ پردیش میں تو اس میں اپوزیشن ہی کرے انہوں نے یہ کہا جاتا بی جے پی کو بورٹ کیوں نہیں کرنا پڑے بی جے پی کو بورٹ کرنا ہے کیوں نہیں پڑے یہ ان کی اپنی رائے ہیں وہ اپنی رائے کود بھی دے سکتے ہیں کود بھی ہو سکتی ہیں تو ان کی رائے میں ہم کیا دکھل دے گا لوگ آستہ کے مہا پر چھٹ کی تیاریہ زوروں پر ہے جنپت میں سبھی چھٹ گھاٹوں پر تمام ویوستہیں پوری کر لی گئی ہیں چھٹ گھاٹ پر پوجا کرنے کے لیے آنے والے چھٹ بھرتیر کی ویوستہ میں کوئی کمی نہ رہ جوا اس کے لیے دیواریا ڈی ایم، اکھنڈ پرداب سنگھ اور ایس پی سنکلک شرما نے کمر کس لی ہے چھٹ گھاٹ پر ناف، گوتا کھول، سواس ویبھاگ کی ٹیم اور سرکشہ کے پکتہ انتظام کے گئے ہیں شہر کے حنوان مندر پوکری پر بیدیا سچتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہینگر پالکہ نے پوکری کا سندری کرن اور لائٹنگ کی ویوستہ کرا دی ہے گاٹوں پر مہلاؤں نے چھٹ گیت گاہ کر لوگوں کو سندیج دینے کا بھی اس دوران کام کیا ہے بھارت میں لوگ آستہ کا مہا پر بچھٹ گیت گاہ کرن چھٹ کی تہوار بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے چھٹ کا تہوار 19 تاریخ یعنی پرسو ہے چھٹ کی تہوار میں مائلائیں یہاں برت رہتی ہیں اپنے سنتان کے لیے لمبی عمر کے لیے منوکامنا کرتی ہیں اس سمیہ میں فلحال حنوان مندر کے پرانگر میں موجود ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصبیروں میں یہاں چھٹ کی بیدیاں لوگ بنا رہے ہیں اپنے چھٹ گھاٹ ساجانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور بیدیوں کو تیار کرتے نجڑ آ رہے ہیں اور انہی بیدیوں پر مہلائیں بیٹھ کر اپنا برت اپاسنا کریں گی اور پوزہ آرچنا کریں گی یہاں ہنمان مندر کا وہ پوکھرا ہے جہاں لوگ صبح کے سمیہ مہلائیں ارد دیتی ہیں اور اپنی برت کو سفل بناتی ہیں اور بتا دے کہ یہاں نگرپالی کا دوارہ سفائی بھی کرایا جا رہا ہے اور دیواریہ ایس پی سنکل سرما اور دیواریہ ڈی اے مخند پٹان سنگھ دوارہ ہر گھاٹوں کا نیرچن لگاتار کیا جا رہا ہے اور یہاں تکبیریں ہیں ہنمان مندر کے پرانگن کی پوکھرے کی جہاں لائٹوں کی بیوستہ بھی کر دی گئی ہے گھاٹوں کا یہاں کہہ سکتے ہیں دیواریہ کے مکھ یہ گھاٹ ہے جو آکرسہ کا کندر مانا جاتا ہے جو کافی بھب بیروپ سے یہاں سر ڈھالو جی امرتے ہیں اور یہاں پولیس بل کافی سنکھے میں تینات کر دیا جاتا ہے اور سبھی گھاٹوں پر بیدیاں بھی بنای جا رہی ہیں یعنی بیدیوں پر مہلائیں بیٹھ کر اپنی پوزہ ارشنا کرتی نظر آتی ہیں یہاں پر ایک بھائی صاحب ہے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تیہوار کیسے لوگ بناتے ہیں دیکھیں یہ چھٹ کا جو تیوہار ہے ملتا مانا جاتا ہے کہ سوری خستی برد سوری کی اپاسنا کا ایک پرو ہے ویسے تو بیہار میں یہ ساتھ پرو ہوگا تھا لیکن جو ہے اب اس سمیں دیکھا جائے تو یہ پرو نہیں رہ گیا اب اس کو مہا پرو کہا جاتا ہے اور نہ کے والا بھارت میں بیہار کے لوگ بیہار سے یوپی میں یا یوپی سے انہیں جگہو پر آپ جانتے ہیں کہ پورے بھارت میں الگ لگ جگہو پر یہ پروہ امریکہ میں بھی منایا جاتا ہے بلکل بلکل چونکہ یہاں کے لوگ جہاں بھی گئے ہیں ہندی بھاسی لوگ اب یہ کیول بھوٹوری بھاسی لوگ کا ہی اکتوار نہیں رہ گیا ہے پورے ہندی بھاسی لوگ کا تیوار رہ گیا ہے اور اس کی لوگ کے لئے تھا بڑھنے کا جو سب سے مطلب مہتپور کارن مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرکرتی پوزہ ہے ماننا ہے کہ جو ہندو ریسی ریواز سے تیوار منا جاتا ہے ہر ملکے لوگ اس تیوار کو مناتے ہیں پوروانچل سے لے کر پشیمانچل تک چھٹ ماہ پر کی چھٹا دیکھنے کو مل رہی ہے چھٹ ماہ پر کی شروعات سے پہلے گازے بازلہ پرشواسن نگر پالکہ اور نگر نگم چھٹ کی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے وہیں چھٹ ماہ پر سے پہلے تیاریوں کا جائزہ لینے نگر پالکہ کی چھوپل سن موہینی شرمہ پہنچی جہاں چھٹ پرف کے گھاٹوں پر چل رہی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے اوشک دشا نردیش بھی دیئے گئے ہیں وہیں دوسری طرف چھٹ گھاٹ پر گندگی اور ہندن کے گندے پانی نے پوجا کرنے والے لوگوں میں ایک خاصا ناراض کی بھی دیکھنے کو ملی ہے بینوں کو کشنوں ہو ساپ پانی ملے تو کافی اچھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور چھٹ پوجا میں ہم سب لوگ بڑچڑ کے حصہ لیں گے بھاگ لیں گے ہزاروں لوگ کیوں کی چھٹ گھاٹوں پر پہنچتے ہیں تو لائٹنگ کی بیوستہ یا کنٹرول روم پہنچتے ہیں جی ملکول لائٹ کی بہت اچھی بیوستہ ہے کنٹرول روم بنے گا سی سی ٹی بھی یا کوئی ٹوالیٹ بات پہنچتے ہیں دو مطلب وہ بنیں گے آپ کے واشنوں بنیں گے ایک اچھ سائیڈ اور ایک اس سائیڈ ہے دوانوں سائیڈ میں تو کسی کو بھی چینجنگ روم میں پروبلم نہیں ہوگی سی سی ٹی بھی کیمرے بھی لگے میں درون بھی ہے بیٹھا کر کے پہلے ان کو کیا کیا کاروائیہ کی جانی ہے اس کے لیے ہم نے ان کو آگریڈی نردشت کر دیا تھا آج میں وہی دیکھنے آیا تھا کہ اب تک کیا کیا کام پورا ہو گیا ہے چکہ چھٹ پر انیس تاریخ کو ہے تو انیس سے پہلے سبھی تیاریاں پوری کر لی جائیں گے بارہ تاریخ کو نارملی گنڈا جل جو ہے دوار میں پوزہ ہو کر کے نہر میں چھوڑا جاتا ہے اور اسی سے لگوگ پندرہ سے اشک پانی ہمارے ہندن میں بھی چھوڑا جاتا ہے خبر شاجہ پورسی ہے جہاں انٹر ستھت بھارت اتناٹل بیہاری باج پہی پر ایک شگرہ میں شکووار کو جلا پرشاسن کی طرف سے سوشل میڈیا کے پریوک سارتھکتہ دوش پربھاو اور بچاوف پر کارشالہ کا آیوجن کیا گیا کارشالہ میں مکہ اتیتی کے روپ میں منلائیوک تصوہ میں اگروال اور وششت اتیتی کے روپ میں آئی جی بریلی ڈاکٹر راکیش سنگھ نے شرکت کی ہے جنہوں نے بچوں کو سوشل میڈیا کے پرتی جاگروک کیا ہے وہی کارشالہ میں کئی سکولوں کے بچوں سمیت ان کے پیرنٹس بھی موجود رہے کارکرم کے دوران منلائیوک تصوہ میں اگروال نے نگر میں چل رہی سٹی بس کے کارڈ وطرن کیے اور سٹی بس میں سفر بھی کیا ہے اگر آپ نے اس سمیہ پہ لگا کر کے کپڑے لیا بھی بن گئے سوشل میڈیا اور ڈیجنل ورکسپیس کے دوش پربھاو ہیں اس کے بارے میں آپ کبر سلطانپور سے ہے جہاں سندگد پرستیتیوں میں اگیاد مہیلا کا شف ملنے سے ہر کم پمچ گیا ہے گوھر تلابیہ کی کڑوار تھانا شیطر کے رنکیڈی کے پاس لکنو وارانسی ہائیوے کنارے جھاڑیوں میں اگیاد یفتی کا شف سندگ دوستہ میں پڑا ملا ہے وہی رہاگیروں کی سوشنا پا کر موقع پر پہنچے پولیس اور فرنسک ٹیمری تک مہیلا کے شناک کر رہی ہے نیشنل ہائیوے کے کنارے آستانا کڑوار شیطر میں یہ رنکیڈی کے پاس ایک مہیلا کی ڈیڈ واری ملی ہے جس کی سناکت کا پیاس کیا جا رہا ہے اور باڑی کو آگے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجے جا رہا ہے ابھی تک جو یہ جانکاری نہیں ہے اسی لیے پیاس کیا جا رہا ہے کہ سناکت ہو جائے آس پاس کے تھانوں اور جلوں میں بھی پتہ کرائے جائے گا اور ابھی جو پرتم دشتہ دیکھنے سے کوئی جائرہ چھوٹ نہیں ہے اس سے اور کوئی چیز ہے سمجھ میں آتا ہوں راجتھانی لکھنوں میں یاتا یاد مہینے کے تحت ٹرافک پولیس یاتا یاد نیاموں پر لوگوں کو جاگروہ کرتی ہوئی دکھائی دی وائی ڈی سی پی ٹرافک کے نردیش میں لکھنوں کے آئیا مہو چوراہے پر یاتا یاد نرکشک رادھی شام سنگھ نے ای رکشا چالکو کو یاتا یاد نیاموں کے بارے میں بتایا ساتھ ہی ای رکشا چالکو کو یاتا یاد سمبندی پیمپلٹس بھی باتے ہیں جبکہ یاتا یاد نرکشک رادھی شام سنگھ نے ای رکشا چالکو سے پرتیبندیت روٹ پر رکشا نہیں چلانے کی بھی اپیل کی ہے وہیں یاتا یاد نرکشک نے شہید پتستیت میدانتہ اسپتال میں تینات سیکیورٹی گارڈ کرمچواریوں اور ایمبولنس چالکو کو بھی یاتا یاد کے نیاموں کے بارے میں جاگروہ کیا ہے اب علیگر شہر کے لوگوں کو چشمے سے چھٹکارہ مل سکے گا آپ کو بتا دے کہ علیگر میں کارشالہ کا آیوجن کیا جا رہا ہے جس میں بڑے بڑے شہر کے الگ الگ نیتر روگ دشیشک یا اپنے اپنے انبھاک کو ساجہ کریں گے اس کارشالہ کا مکھوں دیش علیگر کے لوگوں کو چشمے سے چھٹکارہ دلانا ہے علیگر آپ کارشالہ کا آیوجن میں ہوگی اور اس کا جو وینیو ہوگا دن کا وہ ہوگا اہوجائے سینٹر میں تو اس میں دو پارٹس میں ہے جو پری کانفرنس انسٹرکشن کارس ہوگا وہ اہوجائے سینٹر میں ہوگا جس میں اراؤنڈ سیبنٹی ڈیلیگٹس آئیں گے اور یہاں پر مشین پر پر پرکٹیکل ایکسپوزر دیا جائے گا ان سب کو کی کیسے ورک آپ کرتے ہیں پیشنٹ کا سرجری کے لئے اور جو سائنٹیفک پروگرام ہے وہ ہوتیار میل روزر میں ایوننگ میں ہوگا جس میں گیس سپیکرز آئیں گے گھڑگاؤں سے اور کانپر سے اور اپنے ایکسپیرنسز شیئر کریں گے اور اس میں بھی اراؤنڈ سکسٹی تو سیونٹی ڈیلیگٹس ایکسپیکٹیڈ ہے اس بولٹن میں فلحال کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی